ناظرین کلندر کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے تبریز دھرے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دھرے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بددواؤں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدعاؤں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواؤں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگ ویڈیو دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بددواؤں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی دواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواؤں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدعاؤں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگ ویڈیو دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواؤں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواؤں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ زائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواؤں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدعاؤں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تبھی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواؤں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور واشنگ ویڈیو دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواؤں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواؤں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اس بات پر تبریز اور اس کی ماں امادہ ہو جائے گی جب سنبل کو یہ علم ہوگا کہ تبریز دورے ادن کے بچے کا باپ بننے والا ہے تو وہ یہ بات کسی صورت حضم نہیں کرے گی وہ تو تبریز سے کہے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کے بچے کا نام جڑے تمہیں وہ بچہ ضائع کروانا ہوگا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تب ہی تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو جس پر تبریز اور تبریز کی ماں سنبل کی ساری شرطیں مان لے گی اور دورے ادن کو ڈاکٹر سے میڈیسن دلوانے کے بہانے اس کا واشن کروا دے گی جس سے دورے ادن کبھی ماں نہیں بن پائے گی تو ناظرین نے کیا اتنا ظلم کرنے کے بعد تبریز سنبل اور اس کی ماں خوش رہ پائیں گے کیا وہ دورے ادن کی بدواوں سے اس کی آہ سے بچ پائیں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ او ویڈیو